اسلام علیکم کیا آل چالو میدہ خیریت سے ہوں گے آپ میرے چینل دیکھنا ساکر ویلوگ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی میں اپنے جو ہے دیرے والی چھت پر موجود ہوں تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہن سے ماشاءاللہ سے خوشگوار موڈ میں کھا پی کے بیٹھی ہوئی ہیں تو آج میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو جانور سے دودھ ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی مقدار کیسے بڑھا سکتے ہیں تو اس مقدار کو بڑھانے کے لیے میں آپ کو آج ایک سو روپے میں وہ ایسا نقصر دینا جا رہا ہوں جو آپ نے نہ کبھی پہلے سننا ہے اور نہ کبھی کسی سے دیکھا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم وہ نقصر تیار کر سکتے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ سے یہ خوشگوار موڑ میں جو ہے پھر رہی ہیں شام کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اب چارہ کھا پی کے ابھی یہ ریسٹ میں ہیں جن کا دول نکالنے والا وہ یہاں پہ سائیڈ پہ لگا دی ہے یہاں پہ اس کا دول نکال رہے ہیں اور یہ ان کا چارہ آگیا ہے ادھر تو اس چارے کے بارے میں آپ کو پہلے بھی میں ویڈیو دکھا چکا ہوں یہ چارہ اگر آپ ایک بار اپنے کھیت میں اگاتے ہیں اس کا بیج لے کے جا کے آپ لگاتے ہیں تو کئی سالوں تک تقریباً یہ چارہ چلنے والا ہے تو ساتھ ہی روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ابھی ہائی روپ جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی یہ ابھی ریسٹ میں ہیں جانور سارے تو بینہ ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اس نسکے کی طرف جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے خوشک ادھرک لینی ہے سو گرام یہ میں آپ کو ایک دن کا نقصہ بتا رہا ہوں یہ ایک دن استعمال کروانا ہے اور اسی طرح آپ نے تقریباً ایک ہفتہ آپ نے استعمال کروانا ہے اس نقصے کو اور انشاءاللہ آپ کا جو جانور ہے جہاں پہ وہ ایک کے جیدو دیتا تھا وہاں پہ وہ اڑائی کے جیدو دے گئے انشاءاللہ لیکن آپ نے نقصہ بقیتی سے ان کو جو ہے کھلانا ہے جانوروں اپنے جانوروں کو کھلا کے تو تقریباً ہفتہ اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے خوشک ادرک لینی ہے آپ نے سو گرام اور بڑی علاچی لینی ہے آپ نے دو سو گرام اور اس میں لینا ہے آدھا کلو آپ نے گڑھ لینا ہے ایک کلو آپ نے لینا ہے گی چائے آپ اقبال گی لے لیں داتا گی لے لیں جو آپ کو آسانی سے وہاں سے مل جائے نزدیک سے وہ آپ لے سکتے ہیں تو اس کو آپ نے حل کر لینا ہے تو جب وہ حل ہو جائے گا تو آپ نے ایک برتن میں ڈال لینا ہے ایک برتن میں ڈال کے آپ نے اوپر سے جو ہے دو کیجی جو ہے اس میں پانی ملا دینا ہے اور آپ نے آگ کے اوپر رکھ دینا ہے تو جب آپ کا جو ہے پانی بویل ہونا شروع ہو جائے اس کے اوپر تقریباً جتنا بھی ٹائم لگے آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا اس کے اوپر کے جب وہ تقریباً ایک کیجی رہ جائے اس کو اتار لینا ہے اس دو کیجی پانی میں سے ایک کیجی رہ جائے جب آپ اتار لیں گے اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد جس طرح آپ سرسوں کا تیل بین سکت دیتے ہیں وہ نال کے ذریعے اس طرح سے آپ نے ان کو وہ جو ایک کیجی آپ کا بچن ہے وہ آپ نے دے دینا نال کے ذریعے تو ما شاء اللہ سے اس سے جو ہے ان کا میدہ بھی بہت فٹ ہوگا اور خوراک بھی بہت زیادہ کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حازمہ بھی ہوگا ما شاء اللہ سے جب وہ حازمہ ہوگا تو حازمہ ہونے کے بعد جو ہے یہ ما شاء اللہ سے دودھ بھی بڑھائیں گی انشاء اللہ اور ایک کیجی جہاں پہ دودھ ہوتا ہے ان کا وہاں اس سے بڑھا کے یہ لے جائیں گی تقریباً دو سے اڑا ایک کیجی تک یہ دودھ بڑھا دے گی انشاء اللہ اور جن کا دو کیجی یا تین کیجی یا چار کیجی ہے ان کا بڑھا کے ایک کیجی دیڑھ کے بڑھ جائے گا انشاء اللہ تو یہ تھا آج کا یہ ہمارا نقصہ تھا جو ہم نے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اور اس کو آپ نے ایک ہفتہ استعمال کروانا ہے ہاں دوستو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی اور نقصہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک سور پیسے ہم اس مہنگے دور میں جو ہے تیار کر سکتے ہیں اور ان جانوروں کو دے کے ان سے ان کے بدلے میں ہم بہت سارا دودھ آسل کر سکتے ہیں تو میند کش بائیوں کے لیے یہ بہت زبردست نقصہ ہے اور بہت کم پیسوں میں نقصہ ہے تو یہ ہی تھا آج کا ہمارا ویلوگ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمیٹس کرنا لائک کرنا اگر چینل اپنے تار سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی پر کرتے ہیں انڈ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ